نمسکار میں ہوں انوچھترواستہ و سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے خاص کارکرم میں ہاری بازی کو جیتنا جسے آتا ہے وہی بازیگر کہلاتا ہے پیار اور وار میں سب جائز ہوتا ہے پر راجنیتی تو اس سے اوپر کی بات ہے اس شترنچ کی کھیل میں کون سا مہرا کسے اور کب مات دے دے کوئی نہیں جانتا کچھ ایسا ہی ہوا پنچائے چناؤں میں پہلے سپا نے بازی ماری پھر بی جے پی نے ذراعہ عدیقش پت پر کبزہ کر سپا کو چاروں کھانے چت کر دیا کانگریس سپ نے سوئے نیتاؤں کو جگانے کی جگت میں جڑ گئی ہے تو اب دلیت کے نام پر یوپی میں سیاسی پٹکتھا لکھی جا رہی ہے انہی خبروں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ اگلے آدھے گھنٹے بنے رہیے ہمارے ساتھ یوپی تری استریے پنچائے چناؤں میں ملی ہار کے بعد بی جے پی نے یوٹن لیتے ہوئے اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پنچائے چناؤں میں بی جے پی نیتاؤں کے پریوار سے کوئی بھی پنچائے چناؤں نہیں لڑے گا جس کا خامیازہ دیکھنے کو ملا وہیں ویپکش بھی اس ماملے میں سیاست کر رہا ہے ایک ریپورٹ دیکھئے بی جے پی نے چلی چال ویپکش ہوا بے حال چناؤں لڑے بی جے پی نیتا کے سگے ویپکشی میدان چھوڑ کر بھاگے کمال کر گئے جیت کے جادوگر دیکھتے رہ گئے باجیگر یوپی بدان سبھا چناؤں سے پہلے تری استریے پنچائے چناؤں میں سپا اور بی جے پی کے بیچ ٹکڑ دیکھنے کو ملا جس میں سپا نے بازی ماری تھی لیکن زلہ پنچائے ادھیاکش کے چناؤں میں بی جے پی نے سپا کو چاروں خانے چٹ کر دیا سب سے زیادہ بی جے پی کے زلہ پنچائے ادھیاکش چنے گئے سپا بس کچھ ہی زلوں میں سمٹ کر رہ گئی پنچائے چناؤں میں ملی ہار کو لے کر بی جے پی پوری طرح سے گمبھیر تھی جس کے بعد پارٹی میں لگاتار ہار کی سمکشہ کی جا رہی تھی لہٰذا بی جے پی نے اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا جس میں کہا گیا تھا کہ پنچائے چناؤں میں کسی بھی بی جے پی کے ویدھائک یا سانسد کے پریجنوں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا دس دلائی کو بلوک پرمک پد کے لیے چناؤں ہونا ہے جسے دیکھتے ہوئے بی جے پی نے اپ فیصلہ لیا ہے کہ بی جے پی کے سانسد اور ویدھائک کے پریجن بھی چناؤں لڑ سکتے ہیں کیونکہ زلا پنچائے چناؤں میں بڑی سنکھیا میں بی جے پی سمرتھر پتیاشی نردلی چناؤں جیت کر اپنی دعویداری پیش کی تھی لہٰذا بی جے پی کے اندیکھی کا فائدہ سفا کو ملا تھا بی جے پی نے جس طرح اپنے فیصلے پر یوں ٹرن لیا ہے اس سے نہ کبل بلوک پرمک کے چناؤں میں بلکی اگلے سال ہونے والے ویدھائن سفاں چناؤں میں رہت ضرور ملے گی کیونکہ اب وہ نیتا پرتیق شروع سے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ابھی تک اندر ہی اندر اسمنجرس کے ستی میں تھے اتر پردیس میں حالی ہی میں سمپن ہوئے جلا پنچائت ادھیکشوں کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو 65 سیٹیں ملی ہیں وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیوگی دلوں کو دو سیٹیں ملی ہیں اب اب اتر پردیس میں بلک پرمکوں کا چناؤں ہے تو ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک نیڑنے لیا ہے اس سے پہلے کہ اگر ہم پنچائت چناؤں کو دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کہنا تھا کہ پارٹی کا کوئی بھی پدادکاری، نیتا، بیدھایت، سانسد وہ پنچائت چناؤں نہیں لڑ سکیں گے لیکن بلک پرمکوں میں وہ بندیسوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پنچائت چناؤں ہی 2022 میں ہونے والے بیدھان سبا چناؤں کا سیمی فائنل ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہتی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ 2022 میں ایک بار پھر سے وہ اتر پردیس میں سرکار بنائیں اسی کو دیکھتے ہوئے یہ نینے لیا گیا ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی پدادکاری چاہے وہ جلا ادھیکچ ہو، جلا منتری ہو یا بوت ادھیکچ ہو وہ لوگ اب بلک پرمکی کا چناؤں لڑ سکیں گے زلا پنچائت ادھیکش کے چناؤں میں ہارنے کے بعد سفہ نے بی جے پی پر لوگتنطر کی ہتیا کاروپ لگاتے ہوئے ٹوئٹ کیا سماجباتی پارٹی کا کہنا ہے کہ زلا پنچائت ادھیکش چناؤں میں لوگتنطر کی ہتیا کرنے کے بعد بلک پرمک چناؤں میں بھی لوگتنطر کا گلہ گھوٹنے کی قواید میں بی جے پی جھٹ گئی ہے کیونکہ یو پی بے پرباری نرکشت بی ٹی سی سدسیوں اور سمرتھکوں کے سوچی مانگ رہے ہیں جن کو فرجی مقدموں میں فسانی کی کوشش کی جارہی ہے بی جے پی کے کتھنی اور کرنی مانتر ہے اس کا حساب چناؤں دوہزار بائیس میں کرے گی سبھی جانتے ہیں اس دیش کے اندر میں اگر کوئی جھوٹی اور جملے بہت پارٹی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو جھوٹی پارٹی بولا جاتا ہے کیونکہ صبح کچھ بولے گی شام کو کچھ بولے گی ترانت پلٹ جاتی ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی پہ یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے یہی نہیں کانگریس نے بھی بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یو پی میں بی جے پی سے جنردہ پریشان ہے اس بار کانگریس یو پی میں سرکار بنائے گی کیونکہ کانگریس آم جنتہ کی آواز اٹھاتی ہے موسیقی بھارتی 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 ہے اس کی پیداری آتھات ہے یہ کہتے ہیں ہجھ لیکن کرتے کچھ ہیں جیسے ان کا کہنا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن آج اڑھٹا یہ آڈانی امبانی کا وکاس کرنا ہے سارے دیش کا وناش اسی طریقے سے ان کے اندر قیموں میں ہی بغاوت چل لے گی تو سب کو کش کرنے کے لیے یہ چنابی جھنجنا پکڑایا جا رہا ہے اور جو یہ آدیش ابھی اور بھی بہت ساری بیان بازیاں آئیں گی اور بہت سارے آدیش واپس لی جائیں گی کیونکہ یہ بغاوت کے جو بگل بجر ہے اس کو کہیں نہ کہیں مینیج کرنا ہے اور ساتھی کانگریس پوری طریقے سے مکھ ویپکشٹ میں آج کھڑی ہے اور ہر مدے پر کانگریس مکھا روکے بول لیں گے تو دو ہزار بائیس میں جنتا جو ہے کس کے ساتھ ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا اور کانگریس پوری طریقے سے یوپی بنانسوا چنانب سے پہلے آروپ اتیاروپ کے بیچ بیجے پی اپنے آپ کو سمحلتے ہوئے چنانبی موڑ میں آگئی ہے دس جولائق کو 826 بلوک پرمکپت کے لیے مددان ہونا ہے جس کے لیے 76,845 بیڈی سی صدر سے مددان کریں گے لہٰذا آپ دیکھنا ہوگا کہ بیجے پی کا یہ فیصلہ اس کے لیے کتنا کارگر ثابت ہوگا بیرو رپورٹ نیوز ون انڈیا اور یوپی ویدانسوا چنانب کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے اپنی تیاری تیز کر دی ہے کانگریس نے سنگٹن کو مضبوط کرنے کے لیے بندیل خند اسطر پر دو دیوہسیے پریشکشن شیور پریورتن کا سنکلپ کانگریس ہی ویکلپ کا ایوجن کیا جس میں کانگریس کے کئی دگجنیتا شامل ہوئے دیکھئے ہماری ایک خاص ریپورٹ کانگریس نے شروع کی یوپی چنانب کی تیاری ہر زلے میں پریشکشن شیور ہے جاری کانگریس نے دیا نیا نارا پریورتن کا سنکلپ کانگریس ہی ویکلپ اگر سال ہونے والے بندیل خند اسطر پر دو دیوہسیے پریشکشن شیور پریورتن کا سنکلپ کانگریس ہی ویکلپ کا ایوجن کیا جس نے پردیش ادھیرش اجے کمار لللو بھی پہنچے اس دوران انہوں نے کہا کہ کانگریس کو سنگٹھن اسطر پر مضبوطی دینے کے لیے چنتن شیور کا ایوجن کیا گیا ہے اس دوران بندیل خند کے آٹھوں زلے جہاں سی لالیتپور جالون ہمیرپور مہوبا باندہ اور چتکوٹ کے زلہ ادھیرکش تشاستن کو بھا دھیرکش اور بلوک ادھیرکش شامل ہوئے وہیں سے پریشکشن شیور میں پریانکا گانتی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے سر یہ کارکرکتاؤں کو سمبودھت کیا اور لوگوں کا حوصلہ بڑھایا جبکہ کانگریس پردیش ادھیرکش اجائے لللو نے سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ آج سرکار کی غلط نیتیوں کے چلتے پردیش کی جنتہ پریشان ہے سرکار کے گالے کارناموں کو جنتہ تک کیسے پہنچا ہے اور جو پچھلے ستر سال میں کانگریس میں گاؤں گریب خلیان کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے اسے جنجن تک پہنچانے تھا اور جو بھارتی جنتہ پاٹھے ساڑھے چار برسوں کے ادھرکش سرکار ہے جس کی سرکار میں کسان آتمتیا کرنے پر بیواث ہے گریب پریشان ہے نوجوان بیروتکاری کا دن چل رہا ہے جنگل راج مطر پردیش تبدیل ہو چکا ہے مائلہ سرکھا نہیں ہے کرونا کال کے دوران لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں نے کم ٹھوڑا ہے چار سال میں پانچ سو سے ادھک لوگ جہریلی سراب پینے سے مرے ہیں پندیل خند میں انہ چانوروں کی سب سے بڑی سمسیاں گرج کی سمسیاں اور پیجلی کے بڑے ہوئے دام کے ناتے آم آدمی پرسان ہے ان سارے سرکار کی بھلتاؤں کو ہم کارکارتاؤں سے بتا رہے ہیں اور نشطی طور سے ایک کارکارتا ہمارا گاؤں گاؤ جائے گا ہر گھر جائے گا اور کانگریس کی واپسی 2022 مدرہ ہے یوپی بدھان سبھا چناؤں کو دیکھتے ہوئے کانگریس لگاتار دھراتل پر اُتر کر کام کر رہی ہے یوپی کے ہر بڑے چھوٹے ماملوں میں کانگریس پارٹی سرکار کو لگاتار گھیڑنے کا کام کر رہی ہے کانگریس مہا سرچی پریانکا گاندھی سے لے کر اجائے للو تک یوپی میں سرکار بنانے کو لے کر کمر توڑ محنت کر رہے ہیں لیکن بیجے پی کانگریس کو یوپی ہوئی نئیہ بتاتی پھر رہی ہے مہا سرچی مہا سرچی پریانکا گاندھی کے نردیس پر یا بیسی ایسی تیویر آئیویت کیا گیا ہے اب اس کا کتنا اثر ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اتر پردیش کے سیاست میں اپنا جنہ دھار تلاش رہی کانگریس لگاتار بیجے پیو پر حملہ بر نظر آ رہی ہے کانگریس پردیش ادھیاکش اجائے للو نے کہا کہ بندیل کھن میں گنڈا اور مافیاؤں کو خانون کا کوئی ڈر نہیں ہے سرکار سے پریشان پسان آتھ ہتیا کر رہے ہیں لوگوں کو پانی نہیں ملہا ہے ایسے تمام خانیوں کو اجائے للو نے گنایا جو جنتہ کے بیچ لے کر جائیں گے آج بندیل کھن کو لوٹا جا رہا ہے مافیہ آبی ہے ریت پر ڈانکہ ڈالا جا رہا ہے بندیل کھن کے لوگوں کے جیون اور بھوش کے ساتھ یہ سرکار کھلوار کر رہے ہیں کسان پریشان آتھ مکتیا کرنے پر بھی مجدور پریشان ہے پلائین ہو رہا ہے سرکار کے پاس کوئی یوجنا نہیں ہے نعرے سکی ہیں تالہ اب سکھا ہے گاؤں گاؤں میں پانی نہیں ہے اور پانی کے لیے تو یہاں ہتیا ہو گئی کسانوں کے ساتھ جس طرح کا یہ بڑھتاؤ مجدوروں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ کر رہی ہے اسے ہم اپنے کارکرتاؤں کو بتا رہے ہیں اور نشطی طور سے وہ گاؤں گاؤں تک جن جن تک لے جانے کا ہمارا پریاس ہے یوپی بیدھان سبح چناب کا راستہ کسی بھی پارٹی کے لیے آسان نہیں ہونے والی ہے کیونکہ ہر پارٹی اپنی اپنی رن نیتی کے تحت چنابی میدان میں اتر رہی ہے لہٰذا کانگریس نے جس طرح اپنے کارکرتاؤں میں ارجہ بھرنے کا کام کر رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیے میں اس کا فائدہ کانگریس کو کتنا ملنے والا ہے نیوز ون انڈیا کے لیے مدن یادب کی ریپورٹ